دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیک نو سپارک ایٹ سی موبائل کا مائک کے سرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا سیم ٹرین نکال لے سیم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک ڈکن کول لے بیک ڈکن کو احتیاط سے کولنا ہے اس کو زیادہ زور نہیں دینا ہے کیونکہ اس سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور اس میں فنگر پرنٹ سینسر لگا ہوتا ہے تو اس کو احتیاط کرنا ہے اس کو انگلی سے درمیان میں دبائے کہ اس سے باہر نکل جائے اور بیک کور کو کول لے اس کے بعد اس کے نیچے ہی سکے جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول لے ایک بھی پیچ باقی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور ہٹا دے اور یہ سب بورڈ پر پیچ لگے ہوتے ہیں تو وہ پیچ بھی کول لے اس کے بعد یہ انٹینہ کا جو کیبل ہی نکال دے اچارجنگ فلیکس ٹریپ کا جو جیک لگا ہوتا ہے وہ نکال کر اس کا سب بورڈ موبیل کی پینل سے نکال لے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ گول سا جو ہے یہ مائک ہے تو اس کے تبدیل کرنے کے لئے آپ کو ہٹ گنوں کاویا کی ضرورت پر دیئے اگر وہ ہے اور سپیشل سکل کی ضرورت پر دیئے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ پورا بورڈ آپ بازار سے لے کے اس میں لگا لے یہ آپ کو سستے میں مل جائے گا جتنے پیسے آپ کسی ٹیکنیشن کو دوگے اسے سستے میں آپ کو یہ بورڈ مل جاتا ہے یہ سب بورڈ کو موبیل کے پینل میں لگانے کے بعد اس پر پیش لگا لے اور چارجنگ فلیکس ٹریپ کا جو جیک ہے وہ لگا لے اور انٹینہ کیبل لگا لے انٹینہ کیبل کے ساتھ احتیاط کریں اس کے لئے موبیل کے پینل میں مقصود جگہ بنی ہوتی ہے بلکل اسی میں اس کو لے کر جائے اگر یہ تھوڑا سا بھی باہر ہوا تو اس میں پھر آپ کا یہ بیک ڈکن فٹ نہیں ہوگا اس کے بعد اس پر وہ چھوٹا سب بیک کور رکھتے یہ بلک والا جس میں لاؤٹ سپیکر لگا ہوتا ہے اور اس میں بھی تار صحیح طرح سے لے کر جائے اس کے بعد اس پر پیش لگا رہے ہیں دوستو آپ نے وہی پیش لگانے ہیں جو پیش آپ نے اس سے بتا رہے تھے دوسرے پیش نہیں لگا ہوگے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیش لگا دیا ہے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کے سکرن کو توڑ دیں گے تو دوستو پیش لگانے کے بعد اس وقت بیک کور سیدھا رکھ کر اس کو تلہ سے زور دے دیں تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی